تو ایسی شاندار کمائی کرانے والا دوسرا سٹوک ہے جس کے لئے میں کہہ سکتا ہوں کہ سونے پہ سگند ایسے چکیل کر ہے وہ سٹوک جہاں پر آپ کو 180 کی ٹارگٹ کے ساتھ میں آج خریداری کرنے کی رائے دے رہا ہوں اور سونے پہ سگند میں کیوں کہہ رہا ہوں دیکھیں کیمیکلز میں ایسے ہی تیزی ہے کیمیکلز سیکٹر کے سٹوک ہم آپ کو کئی بتا چکے اور وہاں پر جبدس تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ آل راؤنڈ جبدس بائنگ ہے دنیا بھر میں صرف ہمارے دیش میں ہی نہیں اور اس نئے سائیکل کا فائدہ مل رہا ہے اوپر سے یہ کمپنی فریگرنس میں سگند میں ہی خاص طور پر کام کرتی ہے اس لئے یہ اپنے آپ میں ایک نش ہے تو جب نش پلیئر کو آپ پکڑتے ہیں جس کیا کمپیٹیشن بہت کھلا نہیں ہوتا جس کے سامنے بہت زیادہ رائیولز نہیں ہوتے وہاں پر آپ کو اور اچھی تیزی دیکھنے کو ملتی ہے صرف آپ کی یادداش تھوڑی سی تازہ کر دوں تو پچھلے کورٹر میں نتیجوں کے پہلے یہی سٹاک میں نے آپ کو ریکمنٹ کیا تھا اور نتیجوں کے بعد تک اس نے بہت شاندار کمائی کر کے دی تھی مجھے لگتا ہے وہ کہانی اب یہ دھورانے والا ہے اور نئے ٹارگٹس کے لیے نئی ری ریٹنگ کے لیے یہ سٹاک تیار ہو چکا ہے اس لئے آپ کو میں یہاں پر خریداری کرنے کی رائے دے رہا ہوں یہ دومیسٹک اور بڑے پیمانے پر ایکسپورٹ میں فرگرنسز اروما انگریڈینٹ سپلائی کرتے ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو ان کا ویلیویشن جس طرح سے یہ ویلیو ایڈٹ سیگمنٹ میں ہے جس طرح سے یہ ہائی بارجن سیگمنٹ میں ہے اس لحاظ سے ان کو ویلیویشن کا جو پریمیم ملنا چاہیے پی پہ بک ویلیو پہ کسی بھی اور دوسرے پیرامیٹر پہ اس لحاظ سے مجھے ابھی بھی یہ اپنے کیمیکل کے دوسرے پیرز کے مقابلے سستہ دکھتا ہے اس کا اپنا کوئی ڈائڈیکٹ کمپیریزن تو خیر دیش میں ہے ہی نہیں اس سٹاک پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ سپلائی کرتے ہیں ایف ایم سی جی کو فارمیسیٹیکلز کو ڈیئری پروڈکس کو اور بہت ساری کمپنیز کو حال کے دنوں میں ایک خاص ڈیمانڈ بڑھتی ہوئی نظر آئی ہے صرف اپنے دیش میں ہی نہیں دنیا بھر میں نیوٹرا سیوٹیکلز کی بہت ساری ایسی دوائیاں ہیلپ سپلیمنٹس کا ہم اور آپ استعمال کر رہے ہیں جو پہلے نہیں کرتے تھے اپنی ایمیونٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے اس کورونا کال میں اس وجہ سے اس کمپنی کا منافع بڑھتا ہوا نظر آیا تھا ستمبر میں ڈیسمبر میں وہ آپ کو اور بھی بہتر ہوتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ پہلے تھوڑی بہت سپلائی وغیرہ کو لے کر دکھتے تھیں وہ اب سب کچھ دور ہو چکی ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کے ساتھ ساتھ پیکش پروڈکٹ کا استعمال زیادہ بڑھڑا ہے پروسیس پروڈکٹ کا استعمال زیادہ بڑھڑا ہے اور ہیلتھ اور ہائیجین کو لے کر کے زیادہ سے زیادہ لوگ سہابدھانی برت رہے ہیں اس وجہ سے آپ ایک ٹریڈ اپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ آپ بہتر کوالیٹی کے سٹاک میں جانا چاہتے ہیں آپ بہتر کوالیٹی کا پروڈکٹ یوز کرنا چاہتے ہیں اور اس لحاظ سے اس کمپنی کے لیے شاندار موقعیں ملتے ہوئے مجھے نظر آتے ہیں اگر آپ کو بتائیں تو یہ کمپنی حالا کی 90 سال پرانی ہے لیکن حال کے دنوں میں لسٹنگ کے بعد آپ یہ جو نئے دور کا اس کا ایک نیا سائیکل شروع ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ ابھی ابھی شروع ہوا ہے اس لئے میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کو آپ نے سٹمبر کورٹر میں ایک پوزیٹیو سپرائز دکھا ڈسیمبر اور اس کے بعد اب آپ کو یہاں سے بڑے کھلاڑیوں کی ڈیپ بائنگ اور آتی ہوئی نظر آنے والی ہے اور شاندار ریپورٹس آئیں گی میں آپ کو پہلی بتا دے رہا ہوں جب ریپورٹس وغیرہ آئیں گی تو ہم پھر سے بات کریں گے یہ کمپنی کیوں پسند آتی ہے ہمیں کیونکہ دیکھئے یہ جو پریمیم پوزیشننگ ہے ویسی ہی سٹریٹیجی ہے ان کے ڈبلپمنٹ سینٹر اگر ممبئی میں ہے تو ایمسٹر ڈیم میں بھی ہیں ملان میں بھی ہیں انڈونیشیا میں بھی ہیں سنگپور میں بھی ہیں یعنی اگر دنیا کے کسٹمر کو سپلائی کرنا ہے تو اس کے ساتھ وہاں پہ رہ کے کام کرنا ہوگا اس کے ساتھ وہاں پہ رہ کے پروڈک ڈبلپمنٹ کرنا ہوگا مینیفیکچرنگ یونٹ بھی چار دیش میں ہے تو دو باہر بھی ہیں اچھا آپ فنانشلز پہ نظر ڈالتے کیونکہ ہم اور آپ تو یہی دیکھتے ہیں کہ دن کے آخر میں شیئر ہولڈر کے ہاتھ میں کیا کچھ آتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کمپنی نے پچھلے پانچ سال میں اپنی نیٹ ورث کو دگنا کیا ہے یعنی بک ویلیو ان کی پانچ سال میں ڈبل ہو گئی ہے تو آپ ایسی گروت کی آگے بھی اگر امید لگائیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 60% پروموٹرز کی ہولڈنگ ہے 13% ہولڈنگ ہے انسٹیٹیوشنز کی اور اس کے علاوہ بلیک سٹون اس میں ایک بڑا انویسٹر ہے جس کی 10% ہولڈنگ ہے تو ایکچولی تقریباً 85% سٹیک بڑے نیویشکوں کے ہاتھ میں ہے اور یہ وہ انسٹیٹیوشنز ہیں جو لمبی افدھی کا ویو لے کر کے یہاں پر پیسہ لگا رہا ہے بلیک سٹون جیسے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ thematic سٹاک ہے یہ ایسی چیز ہے ایسا پروڈکٹ ہے جو آگے آنے والے دنوں میں اس کا استعمال لگا تار بڑھنے والا ہے اور آج آپ کو موقع مل رہا ہے ایسی ایک theme میں نیویش کرنے کا آپ کو یاد ہوگا Advanced Enzyme میں نے آپ کو بتایا تھا پندیا کا فنڈا میں اور وہاں پہ کیا شاندار value unlocking بہت جلدی سے ہوتی ہوئی نظر آئے گی آنے والے کچھ مہینوں کے اندر آپ کچھ ایسا ہی پہ بھی ہوتے ہوئے دیکھیں گے 2019 میں اس کا high تھا 189 ابھی بھی یہ وہاں سے نیچے ہے تو ہم تقریباً وہی کے target لے کے چل رہے ہیں حالانکہ اس کا life high تھا 363 روپے وہاں سے یہ stock تقریباً one third level پر ہے اس لئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایسی اُبھرتی ہوئی company جس کا product جس کا business line جس کا business model بے جوڑ ہے اور اس وقت risk reward ratio بھی آپ کے لئے کافی شاندار ہے اور اگر آپ جلدی میں منافہ کمانے کے وچار میں ہیں تو دیکھیں نتیجوں کا سیزن ہے اور result شاندار آئیں گے ایسی اُمید کی جا رہے گا اس لحاظ سے اس سبے یہ آپ کو اچھے لیول پر entry دے رہا ہے تو آپ short term, medium term, long term کوئی بھی view رکھئے یہاں پر موقع صاف طور پر دکھائی دیتا ہے